میمل حمزہ کو دلنشین کے خلاف فون پر اکسا رہی ہوتی ہے کہ ایک ہی چھٹکے میں تم اپنی عمد ہار گئے ہو اتنی ہی تھی تمہاری محبت حمزہ تم دعوے تو بڑے بڑے کر رہے تھے پر اب کیا ہو گیا اب دلنشین تو ایدر کے بچے کی ماں بننے والی ہے کیا تمہارا عشق دم توڑ گیا ہے یا تم محبت بھی دکھاوی کی کرتے تھے یہ ساری باتیں ایدر سن لیتا ہے میمل جب ایدر کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو پرشانی میں لرزنے لگتی ہے ایدر میمل کو یوں دیکھر کہتا ہے کیا ہوا میمل تم اتنا کیوں کاپ رہی ہو اچھا ہوا تمہاری سچائی میرے سامنے آگئی جتنا اچھا بننے کی تم کوشش کر رہی تھی آج میری پرشانیوں کی ساری وجہ تم ہو لیکن مجھے کیا پتا تھا میں جس کی ٹال بن کر اس کا ساتھ دے رہا تھا وہی میری جڑے کاٹ رہی ہے میمل اب بہتر ہوگا کہ تم اپنا بدمست کہیں اور کر لو کیونکہ میں تمہیں اب اس کار میں بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا جس پر میمل ایدر سے کہتی ہے ایدر مجھ سے گلتی ہو گئی پلیز مجھے معاف کر دو جس پر ایدر میمل سے کہتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میمل اس کے بعد تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا تم نے تو مجھے اور دن لشین کو دوب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہر بار تم ناکام رہی